اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں مہیم اجمہ صدی آپ کو ایمیہ صدی ٹیکنیکل چینل میں خوش شاملید کہتا ہوں تو یہ ہے ان پیج کورس کی کلاس نمبر ٹو اور آگ کی کلاس میں ہم فائل کے کچھ آپشنز کو سمجھیں گے یعنی میریوں بار میں موجود فائل کے آپشنز کو ایک ایک کر کے سمجھے گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پیج کے ٹولز اور بقیہ آپشنز کو سمجھنے سے پہلے فائل کے ان آپشنز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا ایک ایک آپشن کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا آپ نے ویڈیو کو انٹر دیکھنا ہے اور جو سمجھ میں نہ آئے آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھنا ہے تو فائل مینیو میں موجود سب سے پہلا آپشن ہے نیو کسی بھی ڈیزائننگ یا ایڈیٹنگ کے سوفویر میں آپ کام کرتے ہیں تو وہاں پر نیا پورجیکٹ لینے کے لیے نیو کی کمانڈ ہوتی ہے اور اس کی شارٹ کٹ کمانڈ بھی کنٹرول این ہوتی ہے اسی طرح ان پیج میں اگر آپ نیو ڈاکومیٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں یہ اپشن یہاں پر بھی ہے آپ ان پیج اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ انٹر فیس شو ہوتا ہے تو نیا ڈاکومیٹ لینے کے لیے یہاں سے بھی آپ کنٹرول این پریس کریں گے یا فائل کے مینیو میں جا کے سب سے فرسٹ والے اوپشن کے اوپر کلک کریں گے اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے نیا ڈاکومیٹ اوپن ہو جائے گا ہم جیسے ہی کنٹرول این پریس کرتے ہیں تو یہ ڈائی لگ باکس ہمارے سامنے شو ہو جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ایک ایک اوپشن کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے دو تین چھوٹے چھوٹے اوپشن کو سمجھ لیتے ہیں سیکنڈ اوپشن ہے اوپن اور اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے کنٹرول او اس کے ذریعے سے آپ اپنی سیو کی ہوئی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں یعنی کسی ڈاکومیٹ پہ آپ کام کرتے رہے ہیں اس کو آپ نے سیو کر لیا ہے یعنی ان پیج کے کسی بھی ڈاکومیٹ کو اوپن کرنے کے لیے اس اوپشن کو یوز کرتے ہیں میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں جہاں پر آپ نے ان پیج کا ڈاکومیٹ سیو کیا ہو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اگین اوپن کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ڈاکومیٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تھرڈ نمبر پہ اوپشن ہے کلوز اس کے ذریعے سے آپ اپنے کرنڈ ڈاکومیٹ کو کلوز کر سکتے ہیں نہ کہ ان پیج کو اور اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے کنٹرول ایف فور آپ کنٹرول ایف فور پریس کرتے ہیں یہ اس اوپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو جو ڈاکومیٹ آپ کے سامنے اوپن ہوگا وہ کلوز ہو جائے گا نیکسٹ آپشن ہے سیو کا اس کے ذریعے سے آپ اپنے ڈاکومیٹ کو سیو کر سکتے ہیں یعنی آپ ان پیج میں کوئی بھی ورکنگ کرتے ہیں تحریر لکھتے ہیں یا بک کمپوز کر رہے ہیں جتنا آپ نے ورک کر لیا ہو اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن کے ذریعے سے آپ سیو کر سکتے ہیں فائل ایزمپل یہاں پر میں کچھ بھی کمپوز کرتا ہوں یہ چھوٹا سا جملہ لکھا ہے اب میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں تو فائل میں جا کے سیو کے اوپر کلک کروں گا یا کنٹرال ایس پریس کروں گا تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کہاں پر سیو کرنا چاہتے ہیں تو جس فولڈر میں آپ سیو کرنا چاہتے ہوں آپ اس کو سلیکٹ کریں گے یا یہاں سے آپ نیا فولڈر بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں نے اس کی اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں ایک نیا فولڈر بن چکا ہے اب میں اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں اس داکومنٹ کو یا اس تحریر کو آپ جس نام سے آپ سیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نام یہاں پر درج کریں گے یہاں پر میں نے کلاس نمبر ٹورک ہے سیو کے اوپر کلک کروں گا تو اب میں آپ کو ڈیسٹ ٹاپ میں جا کے یہ دیکھیں یہ نیو فولڈر ہے اس کو اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈاکومنٹ سیو ہو چکے ہیں نیکسٹ اوپشن ہے سیو ایز یہ بھی انتہائی اہم اوپشن ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس فائل میں میں کچھ مزید ایڈیٹنگ کرتا ہوں یا میں اس کو کنٹرول اے سے سیلیک کرتا ہوں پھر کنٹرول سی سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر نیچے کنٹرول وی سے پیسٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں کلاس نمبر ٹو والی فائل میں ہم نے کچھ مزید ایڈیٹنگ کی ہے یا کنٹرول وی سے میں مزید اس میں کچھ تحریر پیسٹ کر دیتا ہوں اب اگر آپ کنٹرول ایس پریس کرتے ہیں یعنی سمپل سیو کرتے ہیں تو یہ فائل اسی فائل میں یعنی کلاس نمبر ٹو میں سیو ہو جائے گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فرسٹ والا ہی جو تحریر ہے یہ تو کلاس نمبر ٹو والی فائل میں سیو رہے لیکن ایک الگ سے فائل بان جائے جس میں یہ ساری تحریر سیو ہو جائے اس کے لیے آپ اس آپشن کو یوز کریں گے اور اس کی شارکر کمانڈ ہے کنٹرول آلٹ ایس مزید تھوڑا سا ایک سپلین کا دیتا ہوں سکول کالجیز یا مدرسے کے سٹوڈنٹس کا ریزلٹ ترتیب دے رہے ہیں یعنی ریزلٹ ان پیج میں ڈیزائن کر رہے ہیں تو ہر ایک سٹوڈنٹ کا نام اس کا ریزلٹ وغیرہ مختلف ہوتا ہے تو فرسٹ سٹوڈنٹ کا ریزلٹ کارڈ آپ یہاں پر ڈیزائن کریں گے کنٹرول ایس سے سیو کریں گے اب اسی فائل میں دوسرے سٹوڈنٹ کا جب آپ آپ ڈیٹا پٹ کریں گے یعنی پکچر چین کریں گے نام چین کریں گے نمبرز وغیرہ تبدیل کریں گے تو اب آپ کنٹرول آلٹ ایس پریس کریں گے یعنی سیو ایز کے ساتھ سیو کریں گے یعنی پہلے والی سٹوڈنٹ کا ڈیٹا ایک الگ فائل میں سیو ہو جائے گا اور نیکس سٹوڈنٹ کا ڈیٹا ایک الگ فائل میں سیو ہو جائے گا میں کنٹرول آلٹ ایس پریس کرتا ہوں اسی فولڈر میں سیو کر دیتا ہوں نیم تھوڑا سا چین کرنا ہوگا اب میں سیو کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میں نے نیو فولڈر کو اوپن کیا ہے تو فرسٹ والی فائل جس میں صرف یہ تحریر سیو ہے یہ فائل ہے اور یہ سیکنڈ فائل جو اب ہم نے سیو کی ہے کجھ امید ہے یہاں تک آپ نے اچھی طرح سے سمجھ اور سیکھ لیا ہوگا اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کنٹرول اینک پریس کرنے کے بعد یہ ڈائیلوگ باکس جو ہمارے سامنے شو ہوتا ہے تو یہ اتنے سارے اوپشنز کس کام کے ہیں کس لیے یوز ہوتے ہیں تو چلیں ان سب کو ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا یہ بہت امپورٹنٹ اوپشنز ہیں اس لیے آپ ویڈیو سکپنا کیجئے گا یہ اوپشنز آپ کے بہت کام آئیں گے پیج کے سیٹ اپ کے لیے یہ اوپشنز ہیں مارجن سیٹ کرنے کے لیے یہ اوپشنز ہیں کولمز وغیرہ کے لیے یہ الگ الگ آپ کو ہائیلیٹ کیا ہوا ہے تو سب سے فرسٹ وال اوپشن ہے پیج کا یہاں سے آپ پیج کا سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ کو کون سا پیج چاہیے ہمارے ہاں عمومی طور پر جن پیج کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اے فور لیٹر اور لیگل تو آپ کون سا سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے جو پیج آپ کو چاہیے ہو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اوکے کریں گے تو وہی پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو اپنی مرضی کا سائز چاہیے یعنی کسٹم سائز چاہیے یہاں پر جتنے بھی سائز دے ہوئے ان سب کے اینڈ میں ایک اوپشن ہے کسٹم سائز کا آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یا جیسے یہاں سے آپ اپنی مرضی کا سائز ایڈ کریں گے تو کسٹم آٹومیٹیکل ہی سیلیکٹ ہو جائے گا فار ایزمپل مجھے سائز چاہیے دس بائی دس کا یعنی اس کی جو ویرت اور ہائٹ دونوں دس دس انچ کی ہیں تو میں یہاں پر بھی دس لکھوں گا اور نیچے ٹیب پریس کر کے بھی نیچے جا سکتے ہیں یا یہاں سے اس طرح سے بھی سیلیکٹ کریں گے اور دس میں ایڈ کروں گا جیسے میں اوکے کروں گا تو دس بائی دس کا پیج ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا لیکن یہاں پر ایک بہت ایمپورٹنٹ اپشن ہے جس کا سمجھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ اگر تو آپ کو پیج کا سائز میلی میٹر میں چاہیے تو یہاں پر آپ ایم ایم ساتھ پریس کر دیں گے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اگر آپ کو سائز ان چیز میں چاہیے تو یہاں پر آپ کیوٹیشن ایڈ کریں گے یہ آپ کے سامنے کی بورڈ پر شو بھی ہو رہا ہے اب جیسے ہی میں اوکے کروں گا تو دس بائی دس کا پیج ہمارے سامنے شو ہو جائے گا نیکسٹ اپشن ہے اوریانٹیشن یعنی آپ کو اپنا پیج کس اوریانٹیشن میں چاہیے پورٹریٹ میں چاہیے یا لینڈسکیپ میں نیکسٹ اپشن ہے پیجز کا نیو ڈاکومنٹ لینے سے پہلے یہاں سے بھی پیجز ایڈ کر سکتے ہیں فارج نرپل یہاں پر میں فائیو پیجز ایڈ کرتا ہوں اوکے کروں گا یہ ڈاکومنٹ جو اپن ہوا ہے یہ فائیو پیجز کا ہے لیکن میں سمیتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے آپ کمپوزنگ کرتے ہیں آٹومیٹیکلی نیکسٹ پیج ایڈ ہوتا رہتا ہے نیکسٹ اپشن ہے مارجن کا مارجن کیا ہوتا ہے یہ فاسٹ کلاس میں آپ کو بدا دیا تھا اگین آپ کو بتاتا ہوں وہ ایریا جس میں ہم کمپوزنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو پیج کا ایریا ہوتا ہے اس کو مارجن کہتے ہیں یہاں پر ڈیفارڈ مارجن دیا ہوئے ہے عمومی طور پر right side سے مارجن چھوڑا جاتا ہے تاکہ book binding یعنی کتاب کو جلد کرنے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے for example میں right side سے کچھ points بڑھا دیتا ہوں 25mm میں نے پریس کیا ہے ok کروں گا تو یہ دیکھیں اس side سے مارجن بڑھ چکے ہیں next option ہے direction کا کہ آپ اپنی کمپوزنگ کی سمت سے کرنا چاہتے ہیں اگر تو آپ اردو عربی پشتو یعنی ایسی language میں کام کرنا چاہتے ہیں جو right side سے لکھی جاتی ہے english تو آپ اس کو select کر لیں گے left right کو select کیا ہے ok کروں گا تو یہ دیکھیں اب ہم اردو میں بھی لکھیں گے تو وہ بھی left side سے لکھا جائے گا next option ہے columns کا کوئی بھی نیا document اس میں ہم کام کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی column ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ columns چاہیے جیسا کہ اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا تو یہاں سے جتنے columns آپ کو چاہیے ہوں اتنے columns add کر سکتے ہیں for example میں 3 columns add کرتا ہوں ok کروں گا تو یہ دیکھیں 3 columns والا page ہمارے سامنے open ہو چکا ہے اب کمپوزنگ کرتے ہیں تو اس column میں جیسے ہی کمپوزنگ complete ہوگی next پیج بھی نہیں بلکہ next column میں جائے گی next option ہے gutter کا اس کے ذریعے سے آپ columns کے درمیانی فاصلے کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ points بڑھا دیتا ہوں for example for example میں 15 mm کے ہاں پر write کرتا ہوں ok کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ columns کے درمیان کتنا فاصلہ بڑھ چکا ہے مزید ریلکس ہونے کے لیے اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک اور لمبی سانس لیں اور subscribe کے بٹن کے اوپر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں تو یہ option ہے automatic text box یہ پہلے ہی select ہوتا ہے یعنی ہم جیسے ہی نیا document لیتے ہیں ہمیں کمپوزنگ کرنے کے لیے کسی text box کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ automatically وہاں پر ہمارا cursor blink کر رہا ہوتا ہے اور ہم کمپوزنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس check کو ہٹا دیتے ہیں اب ok کریں گے تو اب آپ کمپوزنگ نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک box نہیں لیں گے plus کا icon آپ کے سامنے show ہو رہا ہے تو جہاں سے آپ کو box چاہیے ہو وہاں سے mouse کے left button کو click کریں گے اور اس طرح سے drag کریں گے یعنی left button کو آپ نے press کیے رکھنا ہے تو جتنا box آپ کو چاہیے ہو یہاں سے adjust کریں گے جیسے ہی چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک box بن چکا ہے اس box کے علاوہ کہیں بار بھی جب آپ اس document میں کمپوزنگ نہیں کر سکتے اور اس document میں جیسے ہی کمپوزنگ کمپلیٹ ہوگی یہ random آپ کو سمجھانے کی لیے کچھ لکھ رہا ہوں red line آ چکی ہے یعنی خطرے کا نشان آ چکا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کمپوزنگ نہیں کر سکتے ہاں اس box کو چھوٹا بڑا کیا جا سکتے ہیں fast والا tool arrow tool کو select کریں گے پھر اس box کو select کر کے یہ دیکھیں کچھ points ہمارے سامنے show ہو رہے ہیں ان کے ذریعے سے آپ اس box کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں next option ہے double sided یعنی آپ double sided book پر work کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر click کریں گے اور اس double sided book کے page کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر click کر دیں گے یہاں پر options change بھی ہوئے ہیں یہ دیکھیں dessin میں یہاں سے اٹھاتا ہوں تو left right top bottom ہے اور اس کے اوپر click کرتا ہوں تو inside outside top bottom یہ چار options show ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں او کے پر click کریں گے تو یہ آپ دیکھیں ہمارے سامنے ابھی تو ایک page ہو رہا ہے تو یہ ہے title page اس لیے ایک page ہو رہا ہے جیسے یہاں پر enter کرتا ہوں next page بار جانے کے لیے next page پہ جاتا ہوں تو یہ ہے ہماری book کا second page تو ابھی بھی ایک page ہو رہا ہے تو یہ ہے title page کی back side والا page اس لیے ابھی بھی ایک page ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی میں third number والے page پہ جاتا ہوں تو یہ دیکھیں اب پوری کتاب open ہو چکی ہے یہ page number 2 ہے اور یہ page number 3 ہمارے سامنے شو ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر master key کا option دیا ہوا ہے جو کہ بہت important ہے next classes میں اس کو discuss کریں گے اس کے اوپر click کر کے بھی دونوں page کو آپ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر شو ہو رہا تھا inside outside top bottom تو یہ ہے inside margin یہ ہے outside یہ ہے bottom یہ ہے top last میں ایک option شو ہو رہا ہے save as default آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بار بار نیا document open کیا ہے تو ہر دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا default setting ہمارے سامنے شو ہو جاتی ہے یعنی ہم نے جو changing کی ہوتی ہے وہ یہاں پر شو نہیں ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو setting ہم ایک دفعہ کریں تو جب بھی ہم control n کے ساتھ نیا document لیں اسی setting کے ساتھ document open ہو تو جو setting آپ کرنا چاہیں یہاں سے آپ setting کریں گے اس کے بعد آپ save as default کے اوپر click کریں گے اس کے بعد ok کریں گے تو اب جب بھی آپ نیا document لیں گے control n کے ذریعے سے تو جو setting آپ نے کی ہوگی وہی setting آپ کے سامنے شو ہو جائے گی اور اسی setting کے ساتھ آپ کا نیا document open ہوگا مجھے امید ہے ان 5 options کو آپ نے اچھے طریقے سے سیکھ لی ہوگا میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ کوئی قصر باقی نہ رہے مزید کوئی question ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ next class میں collect for output place, import, export export page, print اور exit کے options کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور سیکھیں گے ویڈیو اچھی لگیا ہے تو like کر دیں چینل کے سبسکرائب کر دیں آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان